بیٹے روح القدس میں تیرا شکر گزار ہوں تیرے اس محبت کے لئے تیرے اس پیار تیرے اس پاک فضل کے لئے آج جب تیرے پاک کلام کو پی ایم سی چینل کے وسیلہ سے بیان کر رہا ہوں پاسٹر جوید اور اس کی ساری ٹیم کو اس کے برانے کو بلیس کر بڑی برک کر دے جتنے بہن بھائی اس کلام کو دنیا کے اندر سن رہے ہیں ان سب کو بڑی برک کر دے ان سب پر تیرہ رحم تیرہ ترس تیرہ پاک فضل مانتا ہوں فی حسود ناصری کے نام سے آمین آج ہم خدا اند کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھیں گے یونہ عرف کا مکاشفہ اس کا پانچ باب اور اس کی گیارمی عید سے لکھا جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردہ گرد بہت سے فرشتوں کے آواز سنیں جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے زبا کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائک ہے خدا ان کے پاک کلام کے پڑے اور سنیں جانے پار خدا ان کی خاص برکت ہو میرے عزیزوں آج ہم نے اس کلام کے اندر یہ سنا ہے کہ زبا کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائک ہے خدا کی قدرت زبا کیا ہوا برہ آپ جانتے ہیں کہ یسو مسیح باپ کی دینی طرح بیٹھا ہوئے قدرت آلمائٹی کی ہے قادر مطلب کی ہے خدا کی ہے برہ کی ہے یسو مسیح کی قدرت ہے یہ زمین آسمان چاند سورہ استاری دن اور رات سب کچھ اشرف المخلوقات آدم کو ہوا کو مجھے اور آپ کو ہم سب کو پوری دنیا کو بنانے والا خدا باپ اس کا بیٹا یسو ناصری رنگدس ہے قدرت اس کی ہے اور دولت سونے کے پہاڑ اس کے چاندی اس کی دولت اس کی سب کچھ اس کا ہے حکمت کا منبع یسو مسیح ہے حکمت دنائی کا مالک یسو مسیح ہے میرے عزیزو ہمیں کئی دفعہ ہم بھول کر جاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا بول رہے ہیں ہم کہتے ہیں جی خدا بھی ہے تنہ جی عبلیس بھی ہے شیطان بھی ہے اس وقت ہم کلام کے اندر کیا لکھا ہے میرے لوگ عدمِ مارفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے اس وقت ہم خدا کے سامنے کھڑا کار دیتے ہیں عبلیس کو اس کے برابر کھڑا کار دیتے ہیں یسو مسیح کے سامنے کھڑا کار دیتے ہیں میرے عزیزو یسو مسیح نے عبلیس کی کھوپڑی کو کچھلا ہے اس کو سلیب پر اس نے کچھل دیا ہے کیا لکھا ہوا ہے کہ یسو مسیح نے حکموں کی دستاویز کو مٹا ڈالا اور کیلوں سے سلیک پر جاڑ دیا ہے حکمتوں اور اختیار والوں کا برملا تماشا بنایا ہے یہ جو ہم اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں کہ شیطان بھی ہے یہ پاک رول خدس ہمیں یہ باتیں نہیں سکھاتا اس کی طاقت اس کی ایسی باتیں بیان کرنا نہیں وہ پتال میں ہے اس کی جگہ پتال میں ہے اس کی جگہ پتال میں ہے اس کی جگہ پتال میں ہے وہ آسمان سے نیچے گراہ دیا گیا ہے یسو مسیح نے اپنی قدرت سے اس کو آسمان سے زمین پر پٹک دیا ہے اس کی جگہ پتال کے اندر ہے طاقت کا مالک جو ہے یسو مسیح ہے اس کی طاقت ہے اس کی پاور ہے وہ آلمائٹی ہے وہ پاور والا ہے میرا خدا پاور والا ہے اور عزت بھی یسو مسیح کی ہے فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا فرشتوں نے اس کی حمدو سنا کی فرشتوں نے اس کی تمجید کی یہ کتنے ہیں لاکھوں کروڑوں فرش تھے وہ بلند آواز سے کہتے تھے زبا کیا ہوا برائی یسو مسیح سب سے جو افضل ہوا ہے وہ زبا ہو کر ہوا ہے وہ مار کھا کر ہے دکھ سہ کر ہوا ہے وہ ایسے ہی عزت نہیں پا گیا اس نے اتنا خوبصورت جو سیرہ بندہ ہے وہ ایسے نہیں مار کھائی اس نے میرے دکھوں کی تیرے دکھوں کی میرے گناہ آپ کے گناہ ہم سب کل جہان کے گناہ وہ کسی فرکے کے لیے کسی مسیح کے لیے سلیپا نہیں چڑھا کل جہان کے لیے دنیا کے سب انسانوں کے لیے وہ سلیپا چڑھ گیا اور اس نے جان دی اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اس نے موت کو دلکھا رہا اے موت تیرا ڈنگ کہا رہا اے قبر تیری فتح کہا رہی پوری دنیا کی قبروں میں میرے یسو کی قبر خالی ہے مسیح بین بھائیو میرے اور آپ کے مسیح کی قبر خالی ہے یورو شرم کے اندر آپ تو نیٹ پہ پوری دنیا اس قبر کو دیکھتی ہے عزت اور تمجید اور ہم کے لائق یسو مسیح ہے تیرمی آیت کے اندر لکھا ہے پھر میں نے آسمان اور زمین اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو یعنی سب چیزوں کو جن میں ہیں یہ کہتے سنا جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالعباد رہے جو تخت پر بیٹھا ہے تخت پر میرے عزیزوں خدا باپ بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا یسو ناصری بیٹھا ہوا ہے جو ہم نے پڑھا ہے نا کہ جو تخت پر بیٹھا اس کی اور برہ کی برہ یسو مسیح ہے خدا کا برہ بے عیب برہ جو میرے اور آپ کے لیے قربان ہو گیا جو سلیپ پر چاڑ گیا اس کی تمجید لکھا ہوا ہے اور سلطنت عبدالعباد رہے تمام مخلوقات آسمان اور زمین اور زمین کے نیچے کی سمندر کی سم مخلوقات یہی پکارتی ہے تیری سلطنت عبدالعباد رہے تو ہی بادشاہ ہے تو ہی میرا بادشاہ ہے یسو تو ہی میرا بادشاہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ مکاشفہ کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی پوشاک پر اور اس کی ران پر لکھا ہوا ہے خدا اندو کا خدا اند بادشاہوں کا بادشاہ اگر میرے عزیزو آپ ڈیلی اس کو پڑھنا شروع کر دیں مکاشفہ چار باب پانچ باب آپ کو بڑی برکت ملے گی اس کے اندر خدا کی تمجید ہے اس کے اندر چوبیس بزرگ اور چاروں جاندار اور خدا کے لاکھوں کروڑوں فرشتگان یہ چوتھے باب کی آٹھ میں آیت کے اندر بولتے رہتے ہیں کیا بولتے ہیں ان چاروں جانداروں کے چھے چھے پا رہے ہیں اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں قدوس 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 خدا اند خدا قادر مطلق جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے آپ ان آیات کو زبانی بول سکتے ہیں آپ چلتے پھرتے ان آیات کو بولیں ہمارے خدا اند اور خدا تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری مرضی سے تھی اور پیدا ہوئیں میرے عزیزو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مکاشفہ نہیں پڑھنا چاہیے بڑا ڈار لگتا ہے لیکن اس کے اندر پہلے باب کی تیسری آیت آپ کو پڑھیں لکھے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے میرے عزیزو جو اس کلام پر عمل کرتے ہیں وہ مبارک ہیں آپ عمل کرنے والے بانجھیں کلام تو سن رہے ہیں کلام آپ پڑھ رہے ہیں عمل کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں اس کلام پر آپ عمل کرنا شروع کریں آپ کو بڑی برکت ملے گی اور اگر آپ بائیس باب اور اس کی بارمی آیت کے اندر لکھا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں یسو مسیح فرماتا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں ہر ایک کے کام کے محافظ دینے کے لئے عجر میرے پاس ہے میں الفا اومیگا اول و آخر ابتدا اور انتہا ہوں مبارک ہے وہ جو اپنے جامع دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخ کے پاس آنے کے اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے میرے عزیزو اس آیت کو آپ زبانی یاد کریں لکھا ہوا ہے مغر کتے جادوگر حرام کار خونی بدھ پرست جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا میرے عزیزو فردوس میں جو لوگ جائیں گے ان کے لئے یسو مسیح کی سلیب اس کا ہمارے یہ سلیب پر چھڑ جانا مسیحوں پر سزا کا حکم نہیں لیکن پھر بھی جو کوئی نجس ہے اور وہ نجس ہی ہوتا جائے اور جو راست باز ہے وہ راست بازے ہی کرتا جائے اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے آپ کہیں جی میں ایک مسیح شخص ہوں اور گناہ بھی دھڑا دھڑ کیے جاؤ تو پھر ایسے نہیں ہے وہ جو ہمارے باپ دادا کے گناہ کی وجہ سے سرشت میں وراست میں جو گناہ ملا تھا اس سے خدا نے ہمیں محاف کر دیا ہے یسو مسیح کی ہم بچ چکے ہیں لیکن اب جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کے لئے دوبارہ کوئی قربان نہیں ہوگا اس کے لئے کوئی دوبارہ قربانی نہیں ہوگی اور میرے عزیزو انیس آیت کے اندر لکھا ہے اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدش شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے بے شک میں جلد آنے والا ہوں آمین اے خدا یسو آہ خدا یسو کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے تمام کلیسیوں کے ساتھ رہے میرے عزیزو جب آپ اس کلام کو پڑھیں گے سنیں گے اس پر عمل کریں گے تو میرے عزیزو آپ برکت پائیں گے اس کلام کو آپ ضرور اپنے اندر رکھیں اور اس کلام کو آپ تابع ہو جائیں اور زندگی بسر کریں اور آپ کو بڑی برکت ملے گی اور لکھا ہے خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا موں دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتوں پر لکھا ہوا ہوگا اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے کیونکہ خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالعباد بادشاہی کریں گے جو خدا کی عزوری میں جائیں گے فردوس میں جائیں گے وہ چمکیں گے وہ چمکیں گے وہ چمکیں گے کیا لکھا ہے پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے کیونکہ خدا ان کو روشن کرے گا آپ میں سے روشنی نکلے گی آپ میں سے آپ میں سے برکت ملے گی آپ صرف یہ کہنا شروع کریں زبا کیا ہوا برہ ہی قدرت دولت حکمت طاقت عزت تمجید اور حمد کے لائک ہے جو طاقت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد و عزت و تمجید و اور سلطنت عبدالعباد رہے قدوس 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 خدا مد خدا قادر مطلق جو تھا جو ہے جو آنے والا ہے عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ میربان پاک یسو آپ اس کے پاس آئیں آپ اس کے پاس آئیں آپ توبہ کریں آپ نجات پائیں آپ برکت پائیں آپ ضرور چرچ میں آئیں آپ ضرور کلام پڑھیں آپ ضرور ایک دوسرے کو معاف کریں آپ ضرور ایک دوسرے کے لئے باعث سے برکت بان جائیں خدا اندہ آپ سب کو بڑی برکت دے یسو کے نام سے آمین